بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں ایک سچا واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوں ایک تلخ حقیقت لے کر حاضر خدمت ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے پیش آنے والا واقعہ یقین کیجئے یہ بالکل سچا واقعہ ہے بس اس کے کرداروں کے نام میں نے بدل دیا ہے بات کچھ یوں ہے کہ ورسپ پر سٹیٹس دیکھ رہی تھی تو ایک سٹیٹس دیکھ کر میں حیران رہ گئی یہ سٹیٹس میرے ہسپنڈ کی خالہ زاد بہن نادیا نے لگایا تھا سٹیٹس میں ایک مہینے کی بچی تھی جسے نادیا فیڈر پلا رہی تھی اور نیچے لکھا تھا گاڈ گفٹڈ میں حیران اس لیے ہوئی کہ نادیا سے دو ماہ پہلے ہی میری ملاقات ہوئی تھی تب تو کوئی اثار نہیں لگ رہے تھے کہ وہ حاملہ ہے ویسے بھی ان کے سب بچے بڑے ہو چکے ہیں سب سے چھوٹے بیٹے کی عمر پندرہ سال ہے میں نے اپنی حیرانی ختم کرنے کے لیے فوراں اسے کار ملائی اور سارا ماجرہ پوچھا تو وہ ایک لمبی سانس لے کر بولی کہ یہ تھوڑی سی لمبی بات ہے میں نے کل آپ کی طرف آنا ہی ہے تو کل تفصیل سے بتا دوں گی اگلے دن وہ آئی تو مجھے بڑا تجسس ہو رہا تھا کہ ایسی کیا بات ہے جو فون پہ نہیں بتائی جا سکتی تھی اس لئے جو ہی کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے تو میں اسی مدے پر آ گئی کہ جلدی سے بتاؤ پھر جو اس نے بات بتائی تو میرے راؤنگٹے کھڑے ہو گئے آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی وہ کہنے لگی کہ آج سے کوئی پانچ ماہ پہلے کی بات ہے کہ ڈاکٹر ہمیرہ بشیر کی مجھے کال آئی کہ نادیا آج میری طرف ضرور چکر لگانا چونکہ نادیا جماعت اسلامی کی ایک بہت فعال کارکن ہیں اور اپنے علاقے کی صدر بھی ہیں اس لئے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور بڑے بڑے لوگوں سے اسلامی خدمات کے حوالے سے اس کے تعلقات بھی ہیں نادیا بتاتی ہے کہ جب میں ڈاکٹر ہمیرہ کے ہسپیٹل پہنچی تو انہوں نے مجھے گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا کہ ایک نیکی کا کام ہے کرو گی میں نے کہا ضرور حکم کیجئے وہ کہنے لگی ایک بچہ گود لے لوگی میں نے کہا میرے پاس تو پہلے ہی پانچ بچے ہیں مجھے مزید بچے کی کیا ضرورت ہے کسی بے اولاد کو اپروچ کرو وہ کہنے لگی مجھے صرف تم پر بھروسہ ہے اور کسی پر بھروسہ نہیں ہے میں نے پوچھا خیر تو ہے کہنے لگی خیر ہی تو نہیں ہے بات کچھ یوں ہے کہ ایک معروف فیملی کی بیٹی رخصتی سے پہلے ہی پریکنٹ ہو گئی ہے اور لڑکا یہ کہہ کر اسے چھوڑ گیا ہے کہ تم اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تم بےہیا ہو میں حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ رخصتی سے پہلے کیا مطلب مجھے ساری بات بتاؤ ڈاکٹر ہمیرہ بچہیر کہنے لگی کہ اس بچی کا نکاح گھر والوں کے مرضی سے ایک معروف فیملی کے لڑکے سے ایک سال پہلے ہو چکا تھا دو سال بعد دونوں کی پڑھائی مکمل ہونا تھی اس لئے رخصتی بھی تب ہی ہونا قرار پائی تھی لڑکا لڑکی کبھی کبار مل بھی لیتے تھے فون پر تو بات ہوتی ہی رہتی تھی پھر کیا ہوا کہ چودہ فروری کو جو بیغیرتی چلی ہوئی ہے پیار محبت کے نام پر جو فہاشی کے اڈے جگہ جگہ کھل جاتے ہیں اسی بیغیرت رسم کا شکار یہ لڑکی بھی ہو گئی اس لڑکے نے اسے باہر بلوایا ہوتل میں کمرہ بک پہلے ہی کروایا ہوا تھا تو اس نے بھی کوئی چونچرا نہیں کی اور اسے اپنا شوہر مانتے ہوئے اس کی ہر بات مانتی چلی گئی اور اس کا انجام وہی ہوا جو دین اور معاشر سے بغاوت کرنے کا ہوتا ہے وہ لڑکا یہ کہہ کر اسے طلاق دے گیا کہ جو لڑکی اپنی اسمت کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ حیاء والی نہیں ہوتی میں کسی بے حیاء سے نہیں با حیاء سے شادی کروں گا لڑکی اسی دکھ میں رہی کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے اس نے خود پر دھیان دینا ہی چھوڑ دیا نہ کچھ کھانے کا دھیان نہ پہننے اڑنے کا اسی طرح پانچ ماں گزر گئے ہوش تو ان کے تب اڑے جب اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کی امی اسے ہسپیٹل میرے پاس لے کر آئیں اور میں نے انہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی پریگنٹ ہے یقین کرو نہ دیا اس کی امی میری بات سنتے ہی کھڑے کھڑے گر گئی جب کافی دیر بعد وہ ہوش میں آئی تو چیخیں مار مار کر رونے لگ گئی کہ میں لوٹ گئی میں دنیا کو کیا مو دکھاؤں گی کہ میں نے اپنی بیٹی کی کیا تربیت کی ہے ہائے اس گندی نے مجھے بھی گندہ کر دیا ہائے اس کے بھائی اور باپ تو اسے زندہ ہی دفن کر دیں گے وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے ہائے ہمارے شرکے والے ہمیں تانے دے دے کر مار دیں گے غرض وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہی پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ اس بچے کو زائع کر دو اس تحمت کو میری بیٹی سے الگ کر دو ڈاکٹر پلیز کچھ کرو ہماری عزت دو ٹکے کی نہیں رہنی پھر میں نے بڑے تحمل سے انہیں سمجھایا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے بیسے بھی انسانی جان کا قتل میں نہیں کر سکتی آپ اس لڑکی کو یہ بچہ پیدا کرنا ہی ہوگا ماں اور بیٹی نے بہت درلے کیے رو رو کر برا حال کر لیا تو مجھے تمہارا خیال آیا کہ تم یہ نیکی کر سکتی ہو نادیا وہ تمہیں ہر مہینے بچے کا خرچہ بھی دیں گے میں نے کہا خرچے کی بات نہیں ہے میں اپنے شوہر سے مشورہ کر کے ہی تمہیں جواب دے سکتی ہوں پھر جب میں نے اپنے شوہر کو یہ ساری بات بتائی تو وہ ایک مفتی کے پاس گئے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اس مفتی نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ عجر و ثواب کا کام ہے اگر تم یہ ثواب نہیں کمانا چاہتے تو وہ بچہ میں پال لیتا ہوں پھر میرے شوہر نے کہا کہ نہیں یہ ثواب تو میں ہی کماؤں گا اس کے بعد میں نے ڈاکٹر ہمیرا بشیر سے بچے کو اڈاپٹ کرنے کی حامل بھر لی وہ لڑکی چونکہ یونیورسٹری میں پڑتی تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی اس لئے اس کی امی نے اس لڑکی کو ہاسٹل میں چھوڑا اور گھر میں یہ کہہ دیا کہ اس کی پڑھائی بہت زیادہ ہے اس لئے اسے گھر نہیں لانا بلکہ میں ہی اسے ہاسٹل میں مل آیا کروں گے جبکہ ہاسٹل والوں سے یہ کہہ دیا کہ اس لڑکی کی رخصتی ہو چکی ہے شوہر اسٹریلیا چلا گیا ہے اب یہ پریگنٹ ہے چونکہ شوہر اسٹریلیا چلا گیا ہے تو اس کو اس کے سسرال نہیں چھوڑنا کیونکہ اس کے سسرال والے کام بہت کرواتے ہیں اس لئے پڑھائی کا بہانہ کر کے اسے ہاسٹل میں ہی رہنے دیں تاکہ سسرال والے اپنے گھر لے جانے کی زید نہ کریں ڈلیوری تک یہ یہی رہے گی وہ ایک پرائیویٹ ہاسٹل تھا اس لئے زیادہ فیز لے کر مان گئے جب ہفتہ اور اتوار کو باقی بچیاں اپنے گھروں کو چلی جاتی تو اس کی امی اس کے پاس ایک رات کے لئے آ جاتی جب ڈلیوری کا ٹائم آیا تو اسے ہاسپٹل لے گئے ڈاکٹر ہمیرہ بشیر نے نادیا کو بھی ہاسپٹل بلالیا تاکہ فوری دور پر بچہ نادیا کو دیا جا سکے ڈاکٹر ہمیرہ نے نادیا سے کہا کہ آؤ میں تمہیں لڑکی اور اس کی ماں سے ملوا دوں تو نادیا کہتی کہ نہیں میں ان سے نہیں ملوں گی تاکہ نہ وہ میرے سامنے شرمسار ہوں اور نہ ہی وہ مجھے جانے کل کو وہ مجھ سے بچہ لینے نہ آ جائے اور نہ ہی میں انہیں جانوں کہ کل کو کسی محفل میں میرے موں سے نکل جائے کہ یہ بچی اس لڑکی کی ہے یہ راز اسی صورت میں راز رہ سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہ جانے نہ پہچانے ڈاکٹر ہمیرہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی پھر یہ بچی مجھے لاکر دے دی پیاری بہنوں یہ بات کر کے وہ تو چک کر گئی لیکن میرے ذہن میں کئی سوال سار اٹھانے لگے کئی معصوم بچیاں لوٹی پھوٹی میری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگیں حیاء تو انمول ہوتی ہے اور یہ حیاء چودہ فروری دس روپے کے گلاب کے عوض خرید بھی لیتی ہے اور اپنے پاؤں کے نیچے روند بھی دیتی ہے عزتیں لوٹنے والے پیچھے مڑ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ بعد میں ان معصوم کلیوں کا دنیا والے کیا حشر کریں گے اس ساری زندگی لوگوں کے سامنے تو کیا سار اٹھائیں گے اپنی نظروں میں ہی گری رہیں گے یہ لڑکی جس کی بچی نادیا نے اڈاپٹ کی ہے یہ تو نکاش ہدا تھی پھر بھی کس کس کرب سے نہیں گزری ہوگی اور اس کی ماں اس کی کیا حالت ہوگی وہ تو زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں ہوگی ایک ایک پل میں سو سو خیال آتے ہوں گے اور وہ سو سو باہر مرتی ہوگی سوچیں ان بچیوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا جو شادی سے پہلے ہی ایک تو اللہ کی مجرم بنتی ہیں اور زانی کہلاتی ہیں اور دوسرا ساری زندگی اسی جرم کا توان ادا کرتی رہتی ہیں پھر بھی معاشرہ یہ جرم معاف نہیں کرتا اور ابھی آخرت کا عذاب تو باقی ہے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے آمین اب میں ان لڑکیوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے پیاری بہنوں آپ بہت معصوم ہو آپ کی زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا جب آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو آپ سمجھتی ہو یہی میری منزل ہے آپ اس سے سچی محبت کرنے لگتی ہو اس لڑکے کی میٹھی میٹھی باتیں آپ پر سہر تاری کر دیتی ہیں لیکن ہوش تو تب آتی ہے جب اس لڑکے کی جھوٹی محبت آپ کی سچی محبت کے موپر تماشا مارتے ہوئے آپ کی قیمتی ترین چیز لوٹ لیتی ہے اور پتہ ہے وہ کیا چیز ہے وہ آپ کی عزت ہے یہ چودہ فروری محبت کا دن نہیں ہے یہ شیطان کو خوش کرنے والا دن بنا دیا گیا ہے اس دن شیطان ننگا ناشتا ہے جگہ جگہ پھول کی پتیاں روندی جاتی ہیں نازک کلیاں مسلی جاتی ہیں یاد رکھیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت میں ہر انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے تو سوچیں ہم تو کفار اور مشرقین سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی ہر اچھی بری رسموں اور آتوں کو دل و جان سے اپنا رہے ہیں سر عام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں ہمارا انجام کیا ہوگا پیارے ساتھیوں ویڈیو کی لینکھ کم ہے میری الفاظ میرا کرم میں آپ تک پہنچا نہیں پاؤں گی ہمارا معاشرہ کھائی میں گرتا جا رہا ہے دجالی فتنی سر اٹھا رہے ہیں اور ہم اپنی کمزور ایمان کے ساتھ ان کا مقابلہ کیسے کر پائیں گے یہود و نصار اپنے مقاسد میں دن رات کامیاب ہوتے جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کو رنگ رلیوں میں مصروف کر کے ان کے مرتبے سے ہٹا کر زلت کے گھڑوں میں تکیل رہے ہیں اور ہم خوشی خوشی زلت کو تسلیم کر رہے ہیں پیاری بہنوں اپنی بیٹیوں کا خیال کرئے ان کو گھر سے باہر جانے سے پہلے سو سوال کیجئے اور خاص طور پر چودہ فروری کو تو بالکل مت جانے دیجئے اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیجئے تاکہ وہ دوسروں کی عزتوں سے نہ کھیلیں خدا کے لیے اپنے بچوں کی نگرانی کیجئے ان کو دین کی طرف لے کر آئیے عزتوں کی قدر کرنا سکھائیے یہ دوسروں کی عزتیں لوٹنے والے نہ بنیں بلکہ عزتیں بچانے والے بنیں اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ اجاریہ بنائے یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا یا اللہ سب بچیوں کو اور بچوں کو نیک عدیت ہے یہ چودہ فروری کا منحوس دن جسے منحوس بنا دیا گیا ہے منحوس دن کوئی نہیں ہوتا سب دن اچھے ہوتے ہیں ان رسموں نے اسے بنا دیا کیا آپ سوچ سکتے ہیں چودہ فروری کو محبت کا دن منایا جاتا ہے اور چودہ نومبر کو چلڈرن دے پورے نو مہینے بعد یہ شیطان کیا چاہتا ہے یہ یہودوں نصارہ کیا چاہتے ہیں یہ ہمیں ننگا کرنا چاہتے ہیں ہماری بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتارنا چاہتے ہیں اور وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں خدا کے لئے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیجئے وہ سر عام ننگے سر بزاروں میں پھرتی ہیں پینٹے پہن کے خود کو فیشن زدہ سمجھتی ہیں انہیں بتائیے سب نی قبر میں جانا ہے آخرت میں اس کا بڑا حساب دینا ہے معاشرہ لٹ رہا ہے اور ہم لٹتے چلے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق اتا فرمائے ہمارے کمزور ایمان کو طاقتور بنا دے یا اللہ تعالیٰ ہمیں ماف کر دے ہمارے سب گناہ ماف کر دے ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کر یا اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا پرہیزگار بنا دیندار بنا متقی بنا دے آمین سم آمین پیاری بہنوں کل چودہ فروری ہے اپنی بیٹیوں کی خاص طور پر نگرانی کیجئے وہ کسی صورت گھر سے باہر نہ جائے اور اپنے بیٹوں کو لمبا لمبا لیکچر دے کے سمجھائیے کہ اپنی بہنوں کی طرح دوسروں کی بہنوں کو سمجھیں امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا حامیہ ناصر ہو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ